اسلام علیکم نازرین اگین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل عریبہ میر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زارہ نورباس اور اسے صدیقی کی انچان تصاویر کی جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زارہ نورباس اور اسے صدیقی نے کیوٹ سے نیو بورن بیبی کو اٹھایا ہے ان کی ان تمام تصاویر کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا زارہ نورباس اور اسے صدیقی کی شادی 2017 میں ہوئی تھی اور تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد کی نعمت سے نہیں نواز لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت کم لوگیں با جانتے ہیں کہ یہ زارہ نورباس اور اسے صدیقی دونوں کی دوسری شادی تھی زارہ نورباس کی پہلی شادی 2014 میں ہوئی تھی اور یہ شادی تقریباً تین سال چلی لیکن کچھ وجہات کی بنا پر زارہ نورباس نے اپنے پہلے شوہر سے الہدگی احتیار کی اسی طرح سے اسے صدیقی بھی پہلے شادی کرش کی تھے لیکن ان دونوں کی آپس میں نا بنے اور ان دونوں نے ایک دوسرے سے الہدگی کا فیصلہ کیا اور سال 2017 میں زارہ نورباس اور اسے صدیقی نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی ریسنٹلی ایک انجوے میں زارہ نورباس نے اس بات کو ریویل کیا اور انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کی کوئی اولاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی کچھ کمپلیکیشنز چل رہی تھی اور کچھ عرصہ پہلے زارہ نورباس کو مسکریش بھی فیس کرنا پڑا ریسنٹلی زارہ نورباس اور اسے صدیقی کی چاندک تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی اور ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زارہ نورباس اور اسے صدیقی نے کیور سی بیٹی کو اٹھا رکھا ہے فینس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید زارہ نورباس اور اسے صدیقی کی گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھاکرہ زارہ نورباس نے بزاتے خود ان تمام تصاویر کی کلیریفکیشن دی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی نہیں بلکہ صدف کنول اور شہرو سب سواری کی بیٹی ہے ریسنٹلی زارہ نورباس اور اسے صدیقی نے شہرو سب سواری کے گھر کا وزٹ کیا اور وہ ان کی بیٹی کو ملنے گئے تھے اور یہ تمام تصاویر شہرو سب سواری کی بیٹی کے ساتھ کی ہیں بائی دوئے زارہ نورباس اور اسے صدیقی کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے تو ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے اگین اب سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا